آپ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انگولستان نیوز ابھی تک کا اردو خبرنامہ لے کر میں آپ کا میزوان گاوہر کچھ ہے آپ کے خدمت میں حاضر تفسیلات سے پہلے سرکھیوں پر ایک نظر ہمارچل کے نئے وزیراعلا بنے سکھو اندر سنگھ سکھو حالبارداری کی تقریم میں راہول پریانکا گاندی سمیتہ کئی احملے جراننے کے شرکت وزیراعظم نے دی پھبارک بار انتناک کے گاؤں میں ہیپٹائٹس کی وبا جانچ کا عمل تیز اب تک صرف چھے مسوط معاملات دو ہوئے فوت سیم اکل گاہ بٹمال اسرنگر میں آپ کے ہولناک واردہ تو رہاشی مکان خاکستر کرون روپی کا نقصان بدروہ میں ایک رہاشی مکان آپ کی نظر نوا پلواما میں بجلی کا ترسلی نظام خستحالی کا شکار ترسلی لائنی اور خمبے بوسیدہ جان نقصان کا خطرہ بجلی نظام صحیح کرنے کی لوگوں کی مانگ اور شیر پرانت تاک کے لوگوں کا انتظامی کے خلاف احتجاج کانکنی پر آئید پابندی سے خزاروں لوگوں کا روزگار متاثر انتظامی سے پابندی خٹانے کا لوگوں کا مطالب اور پیشیں خبروں کی تفصیل کانگریس رہنما سکویندر سنگھ سکھو نے ہماچوالپردیش کے نئے وزیراعلا اور مکیش اگنی ہوتری نے نئے وزیراعلا کے طور پر خلپ لیا حالبرداری کی تقریب شمرہ کے رج میدان میں مرقد ہوئی اس تقریب میں بوپیش اباغیل ریاستی انچار اجراجی شکلہ بوپندر سنگھ ہوتا پرتیبہ سنگھ اور نامزد وزیراعلا سکویندر سنگھ سکھو نے گورنر سے بھی ملاقات کی خلپ برداری کی تقریب میں راہل گاندی پرینکا گاندی ملک ارجن خرگے سمیت کئی رہنما موجود تھے خلپ برداری کی تقریب کے سٹیج پر چھے بار ہماچل کے وزیراعلا ورینے رہنے والے ویر بدر سنگھ کی تصویر بھی لگائے گئے جس پر کانگریس کے قومی صدر ملک ارجن خرگے راہل گاندی اور پرینکا گاندی نے خراج اقیدت بھی پیش کیا کالی سے سیاست کی شروعات کرنے والے سکویندر سکو انیس یو آئی کے ذریعے یود کانگریس اور پھر اسمبلی پہنچے یہ پہلا موقع ہے جب ہماچل میں نائی وزیراعلا بنایا گیا مکیش اگنی ہوتری نے ہماچل کے پہلے نائی وزیراعلا کے طور پر خالپ لیا مکیش اگنی ہوتری نے اونہ زلہ کی خارولی اسمبلی سیٹ سے لگتار پانچویں بار الیکشن جیتا وہ دوہزار تین دوہزار سات دوہزار بارہ اور دوہزار سترہ میں ایم ایل ای بھی منتخب ہوئے مکیش اگنی ہوتری دوہزار بارہ میں ویر بدر سنگھ کی حکومت میں کابنہ کے وزیر تھے ادھر وزیراعظم نارندر موڈی نے ہماچل کے نائی وزیراعلا کو مبارک باد پیش کی ہے جمہ کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے سابق صدر گولا احمد میر کو جمہ کشمیر میں راہو الگاندی کی زیر قیادت بارک جوڑو یاترہ کے کارڈینیٹر کے طور پر مقرر کیا گیا کانگریس رائقہ کہنا ہے کہ گولا احمد میر یاترہ تیاریوں کی نگرانی کریں گے اور یاترہ کے لیے ضروری انتظامات کریں گے جس کے جنوری کے تیسری ہفتے میں جمہ کشمیر میں داکل ہونی کا امکان ہے میر کو بارک جوڑو یاترہ کا کارڈینیٹر مقرر کیا گیا تھا وہ تیاریوں انتظامات اور دیگر ضروری اقدامات کی دیکھ بال کریں گے جو جمہ کشمیر میں یاترہ کو کامیاب برانے کے لیے اٹھائے جائیں گے زلاح نتناکی ترکو تاشرو علاقے میں ہیپٹائٹس سے بیماری فیل جانے سے اب تک دو کم سن بچوں کی موت ہوئی ہیں جبکہ نصب درجن سے زائب اس بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں گزرستہ دنوں چھ سالہ ماریا کلزار نامی کم سن بچی کی موت واقع ہوئی جبکہ آج صبح سات سالہ نہان الٹاپ کی اسپتال میں موت ہوئی ہے مقابل لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بیماری آلودہ پانی استعمال کرنے سے فوڈ پڑی ہیں انہوں نے محکم جل شکتی پر گفلت شاری سے کام لینے کا الزام لگا ہے ڈریکٹر حالت سرویسز کشمیر نے بھی علاقے کا دورہ کرتے ہوئی اس طرح اتحال کا جازہ لیا اور طبی ٹیم کو ضروری اقدامات اٹھانے کی ہدایت دی جز دوران محکم سہت کلگام علاقے میں طبی جاج شروع کر دیا اور اب تک قریب تین سو افراد کی سکریننگ اور ڈیڑھ سو افراد کے سیمپل لے گئے ہیں واضح رہے کہ اس بیماری سے میں زیادہ تر مقامی بچے مبتلا ہو گئے ہیں جن کا علاج محالجہ شروع کر دیا گیا آئندہ دنوں میں پینے کے پانے کے نمونوں کے نتائج ظاہر ہوں گے جس کے بعد ہی مزید کاروائے عمل میں لائی جائے گی ترک توشلو سے ہوں جہاں پر یہ واقع ہوا ہے دو بچے یہاں ہیپٹائٹس کی وجہ سے چل بسے ہیں چھوٹے بچے تھے پانچ یا سات سال کی عمر کی وجہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ صرف پانی کی براغنی ہے جو یہاں ہمارا یہ ایریگیشن لیفٹ سکیم ہے وارٹر لیفٹ سکیم ہے یہ ٹوٹلی گندہ پانی پراہم کرتا ہے جو پینے کے قابل نہیں اب چار پانچ دن ہو گئے ایک بچی گزر گئی اسی بیماری کی وجہ سے تو پانچ دن سے ہم دیکھ رہے ہیں صرف ہر کوئی ڈپارٹمنٹ آتا ہے مگر گراؤنڈ لیور پر کوئی ایکشن نہیں ہوتی ہے ہم ڈی سی صاحب سے اپیل کرتے ہیں کم از کم گاؤں کو پینے کے لیے ایک ٹینکر پروائیڈ ہونا چاہیے تھا لیکن ابھی تک نہیں ہوا اس صرف دیکھتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا سیمپل لے لیے انہوں نے ادھر ڈیریکٹر ہیلت سیرویسز کشمیر نے کہا ہے کہ یہ بیماری آلودہ پانی کے استعمال سے فوٹ پڑی ہیں تاہم ٹیسٹ اور ضروری اقدامات اٹھائے گئے ہیں اور لوگوں سے بھی اپیل کی جا رہی ہیں کہ وہ صاف پانی کا استعمال کریں اور احتیاط بھرتے چار بڑے کوئی سیگر تھے تو ان کو ریفر کیا گیا ہے اس میں سے آپ کو تو پتہ ہے کہ ایک کی ڈیتھ لاس ٹائم ہوئی اور آج بھی ایک بچے کے ڈیتھ ہو گئی ہے یہ جو اپیڈیمک ہوتا ہے سب لوگ اپاٹیٹس اے پہ ہالانکہ ہم نے اپاٹیٹس اے بی سی اے ای کا بھی ان کو ٹیسٹ کیا ہر ایک جگہ پہ ہمارے جو لوگ لگے ہیں نائنٹی ٹو سیمپلز ہم نے لیے اس میں ایک اپیڈیمک ٹول ہوتا ہے جس کے میجرمنٹ کے حساب سے سبوز ہم ہر ایک کو ٹیسٹ نہیں کرتے سبوز ایک گھر میں ایک ہے تو اس کے جو کنٹیکٹس ہوں گے ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور جو مریض ہوگا اس کا ہوتا ہے جو بھی سمٹومیٹک ہے ان کے ہم نے سیمپلز لیے ہوئے ہیں ان میں سے جو میں نے بولا کہ آٹھ پوزیٹیو آئے تھے ابھی میں پہلے آنے سے پہلے ہی وارٹر ریزر ور گیا وہاں میں نے دیکھا پی ایچی والوں نے کلورنیشن کو سٹارٹ کیا ہوا ہے کلورنیشنہ وارٹر وہ کر رہے ہیں میں لوگوں سے یہ اپیل کروں گا یہ جو ہیپٹیٹس اے یہ بیسکلی یہ پانی سے ہوتا ہے یا اس گندگی سے ہوتا ہے اگر گندہ پانی ہو یا اگر اس میں اتنا ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کلورنیشن مدروہ کے ڈوگلی بالا علاقے میں آگ کے ایک واردات میں ایک رہاشی مکان نظرہ تشوا ہے سبھر مدروہ کے ڈوگلی بالا علاقے میں ایک رہاشی مکان کی اوپری منزل سے اچانکا اگنمدار ہوئی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری امارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا فائر سرویس عملے اور مقامی لوگوں نے اگرچہ کافی مشکت کے بعد آگ پر کابو پا لیا تاہم آگ کی اس واردات میں پوری امارت خاکستر ہو گئی اور مکان کے اندر موجود لاکھوں اوپئے اکساز و سامان راہ کے ڈیر میں تبدیل ہو گیا آگ متاثری نے انتظامیہ سے امداد کی اپیل کی ہے ناظرین خبر نامہ جارے رہے گئے یہاں پہ چھوٹا سا توجہارتی وقت